سلام علیکم جی ویلکم تو ڈاکر امرانز آفیشل اور آج کی اس شورٹ سے ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے کھجور کے بینیفٹس یعنی کہ کھجور کھانے کے کیا کیا فوائد ہیں وہ آج اس شورٹ سے ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے ویسا تو ناظرین دیکھا جائے تو ہم نے کھجور کو افتار کی حد تک محدود کر دیا ہے لیکن اگر اس کو ہم نیشل ڈائیٹ میں ریگولر ڈائیٹس میں اگر اس کو ہم شامل کریں تو ہم اس سے بہت زیادہ بینیفٹس اتھا سکتے ہیں اب وہ کون کون سے بینیفٹس سوائے سکتے ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے سب سے پہلے تو دیکھا جائے کھجور کا سب سے پہلا جو افیکٹ آتا ہے بسیقلی پربورٹس تا ہارڈ ہیلتھ سب سے پہلا بینیفٹ کھجور کا یہ ہے کہ کھجور بسیقلی اگر دیکھا جائے تو ہارڈ کی جو ہیلتھ ہے اس کو امپروب کرتا ہے کیسے امپروب کرتی ہے دو ریک طریقے سے امپروب کرتی ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے اس کو کنٹرول کرنے میں بہت امپورٹن روبر پلے کرتی ہے اور سیکنڈ لی دیکھا جائے تو جو ٹرائگلیس رائٹس ہیں ہماری باڈی کے اندر وہ ریڈیوز کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے تو یہ دو امپورٹن بینیفیٹس ہیں ہارٹ ہیلتھ کے حوالے سے پھر اس کے مطابق دیکھا جائے تو سیکنڈ نمبر پہ موسٹ امپورٹنٹ فنکشن ہے دیت امپوروز دا ڈائزیشن اب چونکہ اس کجور کے اندر نیشنل فائبرز ہوتے ہیں اور ایز جو نو کے فائبرز جو ہیں ڈائزیشن میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور جو بول کی جو مومنٹ ہے انٹیسٹائن کے اندر اس کو ایزی موو کرتے ہیں انٹیسٹائن کے ایرے میں پھر اس کے بعد اگر دیکھا جاتے ہیں تھرڈ نمبر پہ جو ہمارے پاس اس کا بینفیٹ بیسیکلی آتا ہے that is related to the skin یعنی کہ اگر گھجور جو ہے اس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر وائٹیمن اے وائٹیمن سی اور وائٹیمن ڈ پایا جاتا ہے اور یہ تینوں وائٹیمنز کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں فلیشی سکین میں اور گلو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور جو رینکلز ہیں جو شوریاں ہیں ان کو ختم کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے تو یہ تک دیکھیں تین چار بڑے بینفیٹس تو ابھی سے آپ کو اینبتہ دیئے اس کے بعد چودھے نمبر پہ دیکھا جائے تو اس کا سب سے بڑا بینفیٹ یہ ہے کہ یہ ویٹ لاس میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اب جتنے بھی ٹاکسک ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اندر ان کو فلیش آؤٹ کرنے میں جو ویسٹ میٹریلز ہوتے ہیں باڈی کے اندر اس کو فلیش آؤٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور پھر اگر فیفت نمبر پہ دیکھا جائے تو برین کے فنکشنز میں بہت امپورٹن رول ہے اگر گھجور کو آپ ریگولر ڈائیٹس میں ڈیلی بیسیس پہ رکھیں گے تو سب سے بڑا جو بینفیٹس کا آئے گا that is anxiety and depression یعنی کی انگزائیٹی اور ڈیپریشن جو ہے اس میں ریلیف ملے گا اس کے علاوہ آلزائیمر ڈیزیز کا اگر کوئی پیشنٹ ہے تو آلزائیمر ڈیزیز کیونکہ ایک نیرولوجیکل ڈیس آرڈر ہے اور اگر گھجور کو ریگولر ڈائیٹس میں رکھیں گے تو آلزائیمر ڈیزیز جو ہے اس کو آورکم کرنے میں ہیلپ آؤٹ ملے گی اور پھر اس کے علاوہ دیکھا جائے تو میموری لاؤس کے جو پیشنٹ ہیں ایسے لوگ جن کی میموری لاؤس ہو جاتی ہے یا میموری بہت کم ہے شارٹ میموری وال لوگ ہیں وہ اگر گھجور کا استعمال کریں گے تو اس سے میموری ایمپروو ہوگی اور جو نرز ہوں گی وہ سٹرانگ ہوں گی اس سے اور پھر اگر اس چھتے نمبر پہ اس کا بینفٹ دیکھا تھا کتنی کے حوالے سے کچھ اس میں گھجور کے اندر ایسے نیوٹرنٹس ہوتے ہیں جو بیسیکلی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کتنی کی ہیلتھ کو ایمپروو کرنے میں اور اگر سیونتھ نمبر پہ دیکھا جائے تو اس کا سب سے بڑا بینفٹ کیا ہوتا ہے اب فار اگزمپل لوگ کہتے ہیں کہ شگر کا جو پیشنٹ ہے وہ خجور نہیں کھا سکتا حالانکہ دیکھا جائے تو کہ جو خجور ہے اس کے اندر گلاسیمک اندیکس جو ہے وہ بہت لو ہوتا ہے تو گلاسیمک اندیکس اگر لو ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ جو بلیڈ شگر لیول ہے اس کو کنٹرول کرنے میں ہیلوٹ کرے گا تو سٹیڈیز یہ شو کر دی ہیں کہ جو ڈیابیتک پیشنٹ ہیں جو شگر کے مریض ہے اگر وہ تین ڈیٹ کے دانے دیلی اگر کھا لیں تو اس سے ان کا جو بلیڈ شگر لیول ہے وہ کنٹرول کرنے میں ہیلپ آوٹ میرے گا پھر اگر آٹھ میں نمبر پہ دیکھا جائے تو اس کا بڑا بینفیٹ دیکھا جائے تو ہیئر لاؤس کے حوالے سے ایسے لوگ جن کے بال گرتے ہیں ظاہر بات ہے وہ سکلیپ کے ایریا جو ہے اس ایریا میں بلیڈ سرکلیشن کم ہوتی ہے اب خجور کے اندر چونکہ آئرین بھی ہے اور آئرین کی وجہ سے پھر جو سکلیپ کا ایریا ہے وہاں پہ بلیڈ سرکلیشن بہتر ہوتی ہے اور جو ہیئر لاؤس ہے اس سے پریونچن میں ہیلپ آوٹ ملتی ہے نوہ بڑا بینفیٹ دیکھا جائے تو میلز کے حوالے سے منز کے حوالے سے منز کے حوالے سے دیکھا جائے کہ اگر ریگلر خجور کا استعمال کرتے ہیں تو بیسکلی ایت بوسٹیڈ سیکسول ہیلتھ ان مین منز کے اندر جو سیکسول ہیلتھ اس کو بوسٹ کرنے میں بہت ایمپورٹنٹ رول ہے اور لاس میں اگر دیکھا جائے تو فیمیلز کے حوالے سے دیکھا جائے تو خجور جو ہے ایت پرموٹس نیشنل لیور ان وومن وومنز کے اندر دیکھا جائے اگر وہ خجور کا استعمال کریں گے تو آئرن اور اس کے علاوہ وائٹیمن اے سی دی وغیرے تو ملیں گے ملے گے اس کے علاوہ یہ ہیلپ آوٹ کرے گی نیشنل لیور میں تو آج کی شورٹ سی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا خجور اور اس کے بینفیٹس کو ڈسکس کیا کل انچالا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج رہوں گے تب تک لئے ڈوکر مران کو اجاز دیجئے گا اللہ آپ سے چزاک کردھا